میں ترکشت رہے گی کہ آپ کو یہ شراب کی بوٹلز دکھائے جو ہمیں یہاں سے ملی ہے وادی کشمیر جسے صوفی سنتو کی زمین تصور کی جاتی ہے وادی کشمیر جسے پیرور بھی کہا جاتا ہے اس پیرور میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر حیران جی ہوگی جیہاں ناظرین اس وقت ہم جنوبی کشمیر کے تواریک ہی قضبہ بجبہرہ سے آپ سے مخاطب ہے بجبہرہ میں ہم ابھی سب ڈسٹک ہاسپٹل کے فلائیور پہ موجود ہیں آپ کو یہاں کی اندرونی تصویریں دکھانے کی کوشش کریں گے کس طرح ہمارا سماج برائیوں سے گزر رہا ہے جہاں پہ ایک فلائیور بنایا تھا مریضوں کی سہولیات کے لیے وہی پہ اس فلائیور کو جو ہے نشیلی چیزوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جیہاں ناظرین کیمرہ پرسن سے رکشت رہے گی کہ آپ کو دکھائے کہ کس طرح یہاں پہ یہ شراب کی بوٹلز پڑی ہوئی ہے یہ وہی فلائیور ہے جس کو یہاں کی سرکار نے مریضوں کی سہولیات کے لیے بنایا تھا تاکہ مریضوں کو ہاسپٹل جانے میں آسانی ہو کسی بھی مشکلات کا سامنے نہ کرنا پڑے کیونکہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلڈی نیشنل ہوئے ہیں اس کو کروس کرنے میں بڑی مشکلاتوں سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ گاڑیوں کا رج زیادہ ہوتا ہے اس لیے ایڈمنیشنل کی اور سے اہم اور اچھا قدم تھا کہ انہوں نے ایک فلائیور بنایا تھا لیکن اس فلائیور کو کس لیے استعمال کیا گیا ہے یہ حیران کر دینے والی بات ہے جہاں ناظرین سب سے بڑا سوالیاں نشانہ یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے جہاں پہ پلیس روز ان ڈرگ ایڈکٹر پرسنس کے خلاف کاروائیہ کر رہی ہے ان کو پکڑ رہی ہے وہی پہ حیراندی کی بات ہے کہ پبلک پلیس پہ ایسے کھلے آم شراب پینا یہ ایک سوالی نشان پیدا کرتا ہے جہاں پہ تاون ایریا بیشبہرہ بڑے بڑے دعوے کرتی ہے بیشبہرہ کو سجانے کی وہی پہ اس خلایوور کی آپ کو حالت دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کتنی گند یہاں پہ پڑی ہوئی ہے کہ شاید ہی اگر یہاں سے کوئی مریض گزرے تو وہ اس کو اور بھی بیمار پڑھ دے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے لوگوں کے اسرار پہ ہم یہاں پہ آئے چونکہ ہمارے سماج میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سماج کو صدارنے کی کوشش کرتے ہیں سماج کی پھلاوی بہبودی کے لئے کام کرتے ہیں لوگوں کی فون کالس میں ہم یہاں پہ آئے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہاں پہ شام کے بعد کچھ نوجوان آتے ہیں جو یہاں پہ شراب پیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ہماری ماں بہنوں کا گزرنا دشوار ہوتا ہے لہذا ہماری ریکسٹری جو ہے وہ یہاں کے ایڈمنسٹریشن خصوصاً تحصیل دار بجبہرہ یا جو ہمارے ایک ہارڈ ورکنگ ڈیڈیکیٹر آفیسر ایسے چھو راشد صاحب جو ان کاموں کو روکنے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں ان سے رہے گے کہ وہ فوری طور پہ ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کریں اور ایسے ادو پہ چھاپے ماری کریں اور ان کے خلاف سکت سے سکتی کاروائی کریں تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ نصیت حاصل کر سکے اور ان برے چیزوں سے جو ہے وہ پاز آ جائے اس کے ساتھ ساتھ آوازی برسگیر تمام پیرنٹس سے یہ استدا کرتا ہے ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہے کہ اپنے بچوں پر نظرے بنایے رکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ افتے بڑھتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہمارے سماج میں جرائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے قائم بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک ریکشٹی میں لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو کہیں پہ بھی لگے کہ کوئی ڈرگ اڈکٹر پرسن ہے ان کو جل سے جل رہیپلٹیشن سینٹر بھیجا جائے یا اگر آپ کو کچھ ایسا لگے تو پوری طور پہ آپ پولیس کے ساتھ تاؤن بنایے رکھیں تاکہ ان کو ان ڈرگ پریڈلرز کو پکڑنے میں آسان ہی ہوگی مجھے دے اجازت آپ بنے رہے اس خاص رپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ